موسیقی اسلام علیکم ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو ہے کولوش عثمان سیزن فور کی قسط نمبر ون ایٹین کے بارے میں ناظرین یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چار رہا ہے اور اس میں بڑھتا ہوا سسپنس دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے ناظرین نائمان والدہ سلطان سے کہتے ہیں اس کا حدف ہم ہے ترگت بے عثمان بے کو کیا کہتے ہیں اور عثمان بے نے کیا کہا بالا خاتون سپاہی خواتین کے جذبے بڑھا رہی ہیں آج ہماری تلواریں اینہ گول میں خون سے سراب ہو کر نکلیں گی رہان بے کو عثمان بے نے کیا فرسونپا ہے عثمان بے نے کہا آج ہی یہ وقت ہے جب ہم اینہ گول حاصل کریں گے نائمان کون سی قیمتی چیز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیا بینگ خاتون اب بھی غداری کر رہی ہیں کیا فیرک کو بالا خاتون قتل کر دیں گی میرے سپاہیوں ہماری جنگ مبارک ہو ناظرین ہماری ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا کو علش عثمان سیزن فور کی کس نمبر ون ایٹین کی ریلیس ڈیٹ بھی بتائی جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اگر آپ ترکی کے تمام طریقی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل یا لیب ٹوپ میں موجود پلے سٹور پر جائیں اور سرچ کے اپشن پر لکھیں مکی ٹی وی اوفیشل اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے ناظرین سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان پر تفصیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر دیئے گئے آئی لنک پر کلک کریں ناظرین اوپر دیئے گئے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں نائمان والدہ سلطان کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے تمہارا اس میں تو کوئی ہاتھ نہیں ہے میں عثمان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کے پیاروں کو اس سے چھین لوں گا وہ اس درد کو بلا نہیں پائے گا ناظرین عثمان بے نے نائمان کا وہ سونا جو اس نے سرطاروں اور والدہ سلطان سے لیا تھا وہ عثمان بے حاصل کر چکے ہیں اور عثمان بے نے ایک منظوبہ بندی کے ذریعے نائمان کو علف کے پاس بھیجا اور کہا سونا اس نے چھڑایا ہے لیکن وہ سونا نکلی تھا دوسری طرف عثمان بے نے سرداروں کے بیٹوں کو باحفاظت ان کے حوالے کیا اور دوسری طرف نائمان غصے میں علف کی گردن اتارنے جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے وہ سونا نکلی ہے اور وہیں عثمان بے نائمان کی غیر مجودگی میں ان کی قرارگاہ پر حملہ کرتے ہیں اور اس حملے کے دوران وہ ترگت بے کو بھی چھڑا لیتے ہیں ترگت بے عثمان بے کے ساتھ مل کر ایک زوردار حملہ کرتے ہیں اور نائمان کی فوج تتر بتر ہو جاتی ہے اور اس افرا تفریقہ فائدہ اٹھا کر عثمان بے کسی ایک منگول سپاہی کو زندہ نہیں چھوڑتے اور عثمان بے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں ناظرین اوقتن سردار ان کے ساتھی بھی عثمان بے کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں جس پر عثمان بے کہتے ہیں آپ کو ہم میں سے یا والد سلطان میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا ہوگا جس کے بعد اوقتن سردار کہتے ہیں آج کے بعد آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہی ہوگا جس کے بعد عثمان بے کہتے ہیں اگر اب راستہ بدلا تو آئندہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں پائیں گے اور ناظرین عثمان بے کے بیٹے اور ہان بے میں زہر کا اثر زائل ہو چکا ہے اور وہ اپنے پو پر کھڑے ہو چکے ہیں اور اپنے قدموں پر چل کر عثمان بے کے پاس آتے ہیں جس پر عثمان بے بے حد خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ترگت بے عثمان بے کو کہتے ہیں یہ وقت ٹھیک نہیں ہے اینہ گول حاصل کرنے کا جس پر عثمان بے کہتے ہیں یہی صحیح وقت ہے اور ہم اپنے تمام دشمنوں کو زیر کریں گے اور عثمان بے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں یا تو ہم اینہ گول حاصل کریں گے یا پھر شہادت کا رتبہ حاصل کریں گے لیکن پیچھے نہیں اٹیں گے جس پر تمام سپاہی ایک زبان کہتے ہیں ہم اپنے سردار کے پیچھے ہیں آج ہم اپنی تلواریں اینہ گول میں جا کر خون سے نہلا دیں گے جس پر تمام خواتین سپاہی تیار ہو جاتی ہیں اور ناظرین عثمان بے جنگ کی حکمتی عملی کے مطابق سب کو فرص سوپ رہی ہیں جس پر عرحان بے مکمل ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں یعنی شہر کی حفاظت کریں گے اور علاؤدین ان کا ساتھ دیں گے جس پر عثمان بے کہتے ہیں شہر آپ کے پاس امانت ہے جس پر عرحان بے کہتے ہیں ہم اس امانت کا پورا حق ادا کریں گے اور اس کے بعد عرحان بے اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں اور ان کو ذمہ داریاں سونتے ہیں نائمان کہتا ہے میں عثمان کی سب سے قیمتی چیز حاصل کروں گا کیا نائمان عثمان کے یعنی شہر پر قبضہ کرے گا یا پھر ان کے بیٹوں کو قید کر لے گا تاکہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف منچا سکے یا پھر نائمان والدہ سلطان کے ساتھ مل کر باقی قلعے کولو جاہ سار اور کارا جاہ سار پر قبضہ کر لے گا تاکہ عثمان بے پھر مشکلات سے جو چار ہو جائے ناظرین ایک طرف بینگ خاتون عثمان بے کا ساتھ دینے کا عہد کر چکی ہیں اور دوسری طرف وہ اب بھی عثمان بے اور ان کے خاندام کے لئے نفرت رکھتی ہیں کیا یہ نفرت ان کو موت کے قریب لے جائے گی اور وہیں دوسری بار بینگ خاتون فیرک سے ملتی ہیں اور اسے کہتی ہیں اس بار تم خود اپنے ہاتھوں سے عثمان کے بیٹوں کا قتل کرو گی تاکہ بچنے کا کوئی موقع نہ ہو بینگ خاتون یعنی شہر آتی ہیں اور اپنے سپائیوں کے ساتھ بغیر کسی کو پتہ لگے فیرک بھی ساتھ آ جاتی ہے پھر وہ اپنے خیل کو ترتیب دیتی ہے تاکہ بالا اور مالہون سے بدرہ لے سکے لیکن بالا خاتون کو شک پہلے ہو چکا ہے اور وہ جان چکی ہے فیرک یعنی شہر میں ہے بالا خاتون ارحان اور علاو دین کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت کر سکے ناظرین بالا خاتون کا شک صحیح نکلتا ہے فیرک ترکمانو والے کپڑے پہن کر ارحان اور علاو دین پر حملہ کرنے والی تھی کہ بالا خاتون فیرک کا ہاتھ پکر لیتی ہیں اور اپنی تلوار ان کے سینے میں اتار دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں تم جیسی کئی ناغنوں کے سر کو چل چکی ہوں ناظرین بالا خاتون یہ جانتی ہیں کہ فیرک کو یعنی شہر میں لانے والی بینگے خاتون ہیں کیا ان کو اس سرکت کی سزا ملے گی یا پھر یا پھر ماف کر دیا جائے گا یا پھر اوکتم سردار اپنے ہاتھوں سے اپنی خاتون کو سزا دیں گے تاکہ وہ ان الزام تراشیوں سے بس سکیں ناظرین وہیں اولف اور نائمان ایک ہو چکے ہیں کیا اولف نائمان کو دھوکہ دے گا اور اس کا حاصل کیا گیا مالے غنیمت حاصل کر کے دوبارہ طاقتور ہو جائے گا کیونکہ اولف کا مقصد طاقت حاصل کرنا ہے اور عثمان سے بدلہ لینا ہے لیکن فیل وقت نائمان اور اولف ایک ساتھ ہیں اور عثمان بے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ناظرین وہیں عثمان بے اپنے سپاہیوں کی صرف بندی کر چکے ہیں اور قلعہ اینا گول کے سامنے ہیں اور عثمان بے اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند کر رہے ہیں آج ہم سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں اور اپنے دشمن کو شکست دے کر واپس پلٹیں گے تا کہ آئندہ دشمن ہماری زمینوں کا رخ نہ کر سکے منگولوں اور بزن تینیوں کے خلاف اور اس کے بعد عثمان بے ان کو گری طرح شکست دیتے ہیں اور باقی دشمن دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ عثمان بے ایک حسان حریف نہیں ہے اور میدان جنگ میں ان کے حوصلے بلند ہیں ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا کولوش عثمان سیزن فور کی قسط نمبر 118 کی ریلیس ڈیٹ 16 مارچ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں